اہم خبر سے آغاز کے نیب ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس میں ایف بی آر میں غیر قانونی ٹھیکوں کے ریفرنس میں پیپلز پارٹی دور کے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو بھی ملزم نامزد کر دیا گیا ہے سما نے ایگزیکٹیو بورڈ سے منظور ریفرنس کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں اسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کے نمائندے سوہیل رشید ہم کو جوائن کر رہے ہیں سوہیل رشید ایگزیکٹیو الزام ان کے اوپر کیا آ رہا ہے سب میں یہ سابق وزیر خزانہ ہیں ان کے خلاف نیب میں دوزار پندرہ سے تحقیقات جاری تھی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایف پی آر میں ایک آٹومیشن سسٹم انسٹال کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا گیارہ میلین ڈالر کا اس میں ایک تو لگیا گیا تھا جو باقی تھے ان کے بھی ٹھیکے دیئے گئے لیکن ادائیگی اس کمپنی کو خلاف زابطہ پیشگی کر دی گئی تھی جس کے خزانے کو نقصان پہنچا اور عبدالفیس شیخ پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بطور وزیر اختیارات کا غلط استعمال کیا اس میں تحقیقات مکمل ہونے کے بعد نیب کراچی نے ریفرنس منظوری کی جو ہے وہ استدا کا رکھی تھی سوارش کا رکھی تھی اس پر آج ایگزیکٹیو بورڈ کا جو اجلاس ہوا اور اس میں علامیہ میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایف بی آر افسران سے متعلق ایک ریفرنس منظور ہوا ہے ہماری ذرائع نے یہ تصدیق کیا کہ یہ وہی ریفرنس ہے اور اس میں عبدالفیس شیخ کو ملزم نامزد کیا گیا اور اس کے ساتھ جو عشر عظیم سمیت دیگر ملزمان بھی اس میں نامزد کیے گئے ہیں اب نیب کراچی کی جانب سے کراچی کی عدالت میں اس ریفرنس کو داہر کرنے کی منظوری جو ہے بقاعدہ چیرمن نیب کی زیرستار اتاج ہونے والے اجلاس میں دے دی گئی ہے یہ خزانے کو نقصان پہنچانے کا ہی کیس تھا جس میں جو سابق وزیر خزانہ ہے عبدالفیس شیخ ان کو دو سال پہلے نیب نے دو تین بار نوٹس بھی جاری کیا تھا اور ان سے جواب تلبی بھی کی گئی تھی اب اس پر جو ہے بقاعدہ منظوری دی گئی ہے اور اس میں اب جو کیس ہے وہ کراچی کی کسی عدالت میں دائر کیا جائے گا اسی طرح آج اگزیکٹیو بورڈ جلاس میں ایک اور ریفرنس کی بھی منظور دی گئی ہے مجموعی طور پر دو ریفرنسیز اور چھے انویسٹکیسنز جو منظور کی گئی ہیں لیکن یہ بڑی خبر اس میٹنگ سے سامنے آئی ہے کہ اب عبدالفیس شیخ بقاعدہ نیب کے ملزم بن گئے ہیں ان کے خلاف اب کیس بقاعدہ دائر کر دیا جائے گا جو کہ پیپلز پارٹی کے بعد پی ٹی اے کے دور میں بھی مشیر خزانہ کے طور پر خدمات سرنجام دے چکے ہیں اب وہ نیب کے بقاعدہ ریڈار پر ہیں اور ملزم بنات گئے ہیں آج ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے عبدالحفیس شیخ نیب کے ریڈار پر پیپلز پارٹی دور کے وزیر خزانہ عبدالحفیس شیخ بھی ملزم نامزد ہو گئے اور ہم نے نیب ایگزیکٹیو بورڈ سے منظور ریفرنس کی تفصیلات بھی حاصل کی ہیں سابق چیئرمن ایف بی آر سلمان صدیق عشر عظیم اور عبداللہ یوسف بھی اس میں شامل ہیں خلاف زابطہ ادائیگی کی گئے سابق فیر لگائے بغیر ہی کمپنی کو پیسے دے دیے گئے اختیارات سے تجاوز کیا گیا ایسا الزام عبدالحفیس شیخ پر آیا ہے ان کو ملزم نامزد کر دیا گیا ہے دوہزار پندرہ میں نیب نے اس معاملے کی انکوائری شروع کی تھی اس کے بعد میں اس معاملے کو آگے بھیجا گیا ریکمینڈیشنز بھیجی گئیں اور اب ریفرنس تیار ہوا ہے اور بہت سارا کام اس سلسلے میں ہونے جا رہا ہے نیب ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس اس میں ایف بی آر میں غیر قانونی ٹھیکو کا ریفرنس پیپلز پارٹی دور کے وزیر خزانہ عبدالحفیس شیخ بھی نامزد ہو گئے ملزم کے طور پر سامانے نیب ایگزیکٹیو بورڈ سے منظور ریفرنس کی تفصیلات حاصل کر لیں یہ ڈاکومنٹ بھی ہمارے پاس ہے سابق چرمن ایف بی آر سلمان صدیق عشاء رزیم اور عبداللہ یوسف ان کے نام بھی شامل ہیں نیب کراچی نے حفیظ شیخ اور دیگر کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی سفارش کی تھی بلکل پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایف بی آر میں آٹومیشن سوف فیئر کے لیے گیارہ ملینڈ ڈالر کا منصوبہ بنایا گیا نیب کی جانب سے ایسا بتایا گیا سوف فیئر لگائے بغیر کمپنی کو دائیگی کرنے کا الزام تھا دوہ دار پندرہ میں نیب نے اس معاملے کے اوپر انکوائری شروع کی تھی اور اب اس کا فیصلہ آیا ہے کہ ریفرنس بنایا جائے گا نیب ایگزیکٹیو بورڈ کے جلاس میں ایف بی آر میں غیر خانونی ٹھیکوں کے ریفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی دور کے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو بھی ملزم نامزد کر دیا گیا ہے سما نے ایگزیکٹیو بورڈ سے منظور ریفرنس کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں نیب ایگزیکٹیو بورڈ کے جلاس میں ایف بی آر میں غیر خانونی ٹھیکوں کا ریفرنس دائر کیا گیا تھا اسی سارے ایک سارے معاملے کے پر بات کریں گے نمائندہ خصوصی زاہد گشکوری ہم کو جوائن کر رہے ہیں زاہد گشکوری اب یہ کیس پرانا تھا لیکن اب نامزد ہو چکے ہیں اس سلسلے میں شک صاحب جی یہ ایک ایمپورٹنٹ ڈیوریمنٹ ہے جو نیب کے ابھی سامنے آئی ایگزیکٹیو بورڈ میٹنگ کے بعد آج باکستان پل جی ایک کیس ہے جو 2004 سے 2009 تک پاکستان ایک کانٹیکٹ دیا تھا ایجیلیٹی ایک انٹرنیشنل غیر ملکی کامپنی تھی جس کو پورٹنٹ شپنگ پہ اپی آر کی طرف سے کانٹیکٹ دیا گیا تھا جو کہ کام کرتی رہی سارا ڈیٹا اکٹھا کرتی رہی اس میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کامپنی کو گیارہ ملین دولر پاکستان میں پے کیے تھے اور یہ پاکستان 30 پارٹس کے دور میں تقریباً 2010 اور 2011 دو قصوں میں پے کیے گئے تھے اس وقت پاکستان کے جو فائنس کے امور کے سربراہ تھے وہ عبدالحفیظ جیک سے ان کے دور میں یہ پیمٹ ہوئی تھی اس کے علاوہ اپی آر کے مختلف لوگ اس پورے پروسیز میں یہ جو ایجیلیٹی پپک ویر اس کو جب کانٹیکٹ دیا گیا تھا اس وقت پاکستان میں علی عرصب حکیم بعد میں نادرہ کے چیئرمین بھی بنے تھے وہ ایجیلیٹی کو پاکستان میں ریپیزنٹ کر رہے تھے جبکہ ایف پی آر جب نیگوسیشن کر رہی تھی اس کامپنی کو کانٹیکٹ دینے کے لیے وہ عبداللہ یوسف پاکستان میں ایف پی آر کے چیئرمین تھے پھر سلمان صدیق کے دور میں یہ پیمٹ ہوئی اس کے علاوہ ایک احمد وخار بھی تھے ایف پی آر کے چیئرمین اور ایف پی آر کے ایک آفیس پر تھے ان کی خلاف ریکمینڈیشن دی گئی تھی نیب پھر اس کی تحقیقات کرتا رہا ہے جبکہ اس کی پوری فائل اور جو انویسٹگیشن توی کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی حاصل کی تھی از ایر ریپورٹر اس فائل میں نیب نے سب پہلے نیب کراچی اس کو انویسٹگیٹ کرتا رہا ہے حفیث چیک جب اسی حکومت میں ایڈوائزر تھے پرائم نیسٹ کے فائلینس کے عمور پر اس کو سمن بھی کیا گیا تھا دو بار نیب کی طرف سے لیکن وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس وقت کے ایک اور چیئرمین جو ایف پی آر کے چیئرمین سے دو ہزار آٹھ نو میں جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ کی ریکارڈ کروایا ہے اس ایجیلیٹی کے معاملے پر کہ یہ جو پیسہ پاکستان نے دیا ہے اس کمپنی کو کیونکہ یہ کمپنی پاکستان کے خلاف ایک کیس لے کر گئی تھی لنڈن میں اور وہ پاکستان کیس جیتا تھا اس طرح سے گیارہ ملین ڈورر نیب کا یہ خیال ہے جو انہوں نے تحقیقات کی ہیں ان کی فائنٹنگ دے بتاتی ہیں کہ یہ پاکستان کو نفطان ہوا ہے کیونکہ کمپنی کو پیسہ جو ہے ان قانون کو فالو نہیں کیا گیا اور یہ ایف پی آر کا اپنا ہی فائنڈ ہے جو ہماری انویسٹگیشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایف پی آر کا اپنا ہی فائنڈ تھا اس کے اسی فائنڈ سے یہ پیسہ پے کیا گیا تھا ایجیلیٹی کو جو کہ ایک انٹرنیشن اپنی تھی ایجیلیٹی پاکستان سے جب اس نے کیس فائل کیا پاکستان کے خلاف تو دلچسپ بات یہ ہے یہ کمپنی اس نے وہاں پر کوئی اپنا کیس واپس لے لیا تو اس بات سے نیب کا جو انویسٹگیشن کر رہے ہیں سورسلز کا بتانا ہے کہ کیس ان کا کمزور تھا ایجیلیٹی نے خود ہی اپنا کیس واپس لے لیا تو پاکستان جو گیارہ میلین ڈالر پی کیا اس کمپنی کو جو کہ قومی خزانے کا نقصان ہوا آئے یہیں ایک وجہ ہے اس کمپنی کمپنی کی کیس میں ایب نے اب ریفرنس پائل کرنے کی اجازت دے دی میں آپ کو یہ بھی بتاتا جنہوں کہ یہ ایجیلیٹی جو کمپنی ہے یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جو کہ مختلف کانٹیکٹ نہیں ہے کچھ کانٹیکٹ لیے تھے جو ہمارے ذراعہ ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان نے اپنا کیس پریٹ کیا تھا انویسٹگیشن یہ بتاتی ہیں کہ بیریسٹر فارغ قریشی تھے جنہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا تھا ایجیلیٹی کے سلاف اور لندن میں یہ کیس جیتا تھا اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا جنہوں کہ ساری کوسٹنز ہم نے بھیجے تھے ان تمام لوگوں کو علی ارچہ دھکیم کو اس کے علاوہ احپی آر کے جو اس وقت چیئرمنٹ تھے ان کو کہ کیا حفیظ شیخ کو بھی بجوائے تھے ان کی طرف سے کہ آپ کا کیا موقع ہے کیونکہ یہ پاکستان کو نیب کا خیال ہے 11 ملین ڈالر کا یہ نقصان ہوا ہے اور ساتھ ہی جو میری معلومات ہیں اسی حکومت کے وزیراعظم عمران خان کو اسی ایجیلیٹی میں ایک خط بھی لکھا تھا اتنا بڑا یہ معاملہ تھا 2015 سے اب 8 سال ہونے کو آئے چلیے دیکھتے ہیں بہت شکریہ زہد گشکوری آپ ہمارے ساتھ تھے سوہیل رشید بہت شکریہ آپ اس پر رپورٹ بھی کر رہے تھے آپوزیشن کیسز سے بچ گئی تو ادم اعتماد لائے گی فی الحال ادم اعتماد نہیں جیلے نظر آ رہی ہیں جو ان کی منتظر ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا سیاسی حریفوں کو پیغام کہا یہ لوگ تین سال میں حکومت گرانے کی تیرہ کوششیں کر چکے ہیں اس میں اختلاف اپنے بوچ تلے دبی ہوئی ہے ان میں ٹاف ٹائم دینے کی سکت ہی نہیں ہے فواد چودری نے بلاول اور مریم نواز کو کراچی اور لاہور کے میئر کا انتخاب لڑنے کا مشورہ بھی دے دیا مجھے طریقی ادم اعتماد تو نظر نہیں آ رہی ہے مجھے جیلے نظر آ رہی ہیں جو ان سب کے لئے تیار ہے کیسے سے بچ گئے تو طریقی ادم اعتماد لائیں گے نا تین سال میں تقریباً تیرہ کوششیں کر چکے ہیں حکومت اٹانے کی ان سے حکومت نہیں اٹھا تیل چلے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے ازمائے ہوئے حضور رحمان صاحب ہیں یا بلاوت صاحب ہیں یا مریم ہیں یا شباز شریف صاحب ہیں حکومت ہٹانے کی ان کی اس وقت ان میں سکت ہے اس وقت تو یہ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے حضور رحمان صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان میں حکومت بنا سکتے ہیں دارے گیارہ سو پاکستان میں سیٹیں ہیں جن پر الیکشنز ہوتے ہیں جی ایو ای الیکشن ہی ساٹھ ستر سٹوں پر لڑتے ہیں پی ایم ایل این جو ہے وہ چھے دویجنوں کی پارٹی ہے پی پس پارٹی جو ہے وہ پانچ دویجنوں کی پارٹی ہے ان کا کٹھے ہونے کا مقصد صرف ایک ہے وہ یہ کہ اپنے جو مقدمات ہیں بلاول بھٹو اور مریم کو تراجی اور لاہور کے میر سے اپنا کیریہ شروع کرنا چاہیے اگر خضل الرحمان اور بلاول بھٹو یا مریم نواز یا شباز شریف پاکستان کا مستقبل ہیں تو یہ تو بڑی ایک تاریخ علامت ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ ماضی کے لوگ ہیں عمران خان کو کبراہت سیاسی ملاقاتوں سے نہیں بلکہ ملکی تباہی مہنگائی اور بے روزکاری سے ہے نیب کورٹ کے باہر صحافی کے سوال پر شہباز شریف کا جواب کہا حکمرانوں نے ریکارڈ قرضہ لیا عوام کی فلاو بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا چودری برادران سے ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلا صحافی نے سوال کیا تو شہباز شریف بات سنی ان سنی کر کے چلے گئے لاہور سے ارشد علی کی ریپورٹ لاہور کی نیب عدالت میں شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف رمضان چوگر میلز اور آشیانہ ریفرنسز پر سمات ہوئی عدالت نے آشیانہ ریفرنسز میں ایک گواہ کا بیان کلم بند کر لیا عدالت نے شہباز شریف کی لمبی تاریخ دینے کی استعداہ کو مسترد کرتے ہوئے کاروائی چوبیس فروری تک ملتوی کر دی اہاتہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا دوسری جانب حمزہ شہباز نے جہانگیر ترین سے رابطوں سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ سیاست میں رابطے سب سے ہوتے ہیں ایجنڈا ایک ہونا ضروری ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری تائنات رہی کامرابین خاور محمود کے ساتھ عرشد علی سما لاہور جہانگیر ترین گروپ کے ارکان پارلمنٹ کی سیاسی بیٹھک آج لاہور میں ہوگی اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد میں سماکر مائلدہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس بتائیے بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے آج دیکھیں آن چودری جو کہ سینئر رہنوہ تھے ان کے گھر آج ترین گروپ کی مشابورتی ملاقات ہیں اور ارکان پارلمنٹ کی عزاز میں اشائیہ بھی ہے ترین گروپ کے ارکان قومی سیملی اور ارکان پنجاب سیملی کوئی مدوب کیا جیا ہے جو مشابورتی میٹنگ ہے اس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اپنے سیاسی کردار کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ آندہ آنے والے دنوں میں کہاں پر جھکاؤ ہونا چاہیے ترین گروپ آپوزیشن کی حکومت بخالف سردرینوں کا بھی آج کے سجلاس میں جائزہ لے گا لیکن جو جانگی ترین کے کچھ ذرائے ہیں انہوں نے کسی چیز کو ایکسیت کیا ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہے وہ ایک اہم میٹنگ ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے جھکاؤ کہاں پر ہونا چاہیے جی بہت شکریہ آپ کا نواز شریف کی واپسی کی گارنٹی دینے والے شہباز شریف کے خلاف عدالتی کارروائی سے پہلے حکومت نے میاں صاحب کے ڈاکٹر سے رابطے کا فیصلہ کر لیا ڈاکٹر شال اور ڈاکٹر لورنز کو خط لکھ کر میڈیکل رپورٹس منگوائی جائیں گی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس طلب کرنے کے ساتھ ساتھ صحت سے متعلق معلومات بھی حاصل کی جائے گی اگر بیماریاں ایسی نہ نکلیں جو سفر میں رکاوٹ ہو تو شہباز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا اٹانی جنرل کو میڈیکل رپورٹس فراہم کرنے کے خط پر شہباز شریف کے صاف جواب کے بعد حکومت کا نواز شریف کے ڈاکٹروں سے خود رپورٹس منگوانے کا فیصلہ اٹانی جنرل آفیس اب ڈاکٹر شال اور ڈاکٹر لانز کو خط لکھے گا نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس تیار کرنے والے معالجین کو الگ الگ خطوط ارسال کیا جائیں گے میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹس طلب کرنے کے ساتھ صحت سے متعلق تمام معلومات لی جائیں گی اگر بیماریاں ایسی نہ نکلیں جو سفر میں رکاوٹ ہوں تو شہباز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا نومبر 2019 میں شہباز شریف نے لاہور آئیکوٹ میں بیان حلفی دیا تھا کہ نواز شریف فٹ ہوتے ہی واپس آ جائیں گے ان کی گارانٹی پر عدالت نے بیرون ملک جانے کی اجازت سات عرب روپے کے ذرے زمانت سے مشروط کرنے کی وفاقی حکومت کی شرط ختم کی تھی بیان حلفی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وفاقی حکومت نے شہباز شریف کے خلاف عدالتی کارروائی کا فیصلہ کر رکھا ہے اس سے پہلے قانونی تقاضی پورے کرنے کے لیے ہی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے گا ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ حکومت خود بھی نواز شریف کی صحت کے مطالق معلومات حاصل کرے گی سحیل رشید ساما اسلام آباد وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ نواز شریف سے ملنے گئی تو انہوں نے علاج پر تسلی کا اظہار کیا تھا وزیراعظم نے نواز شریف کو باہر سے مولج بلانے کی پیشکش بھی کی تھی اب وہ بلکل صحت مند ہے مولج نے لکھا ہے کہ جیل میں اکیلا رکھا تو دل ٹوٹ جائے گا اگر اکیلے رہنا ممکن نہیں ہے تو پورا خاندان ہی جیل میں ڈال دیتے ہیں ریپورٹ تھوڑی ہے ایک لیٹر ہے جس لیٹر میں انہوں نے منشن کیا گیا یہ ہوا میں ایک ڈاکٹر ہوں آپ بار بار مجھے یہی لکھ کے بھیجتے ہیں خط کے اندر کے میں اس وقت سے بیماری ہوئی پھر یہ بیماری ہوئی پھر یہ بیماری ہوئی مجھے یہ نہ بتائیں آپ تو میں کس قسم کا اپنین دے سکتا خان صاحب جو ہیں وہ بیماریوں کے مسئلے کے اندر بڑا دل چھوٹا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے پوچھئے باہر سے کوئی مولی جنہوں نے بلانا ان کو بلائیں اور ان کو اچھا سی اچھا ٹویٹمنٹ دے جو چودہ دن وہ ہمارے پاس رہے میں جب ملنے گئی تو انہوں نے کہا مجھے بڑی تسلیح اور بڑا اچھا ٹویٹمنٹ ہو رہا ہے موالے جنہوں نے لکھے بھی دیا کہ بس سولٹری کنفائنمنٹ کو ان کو بلکل الہدہ جیل میں رکھا جائے ان کے دل کی تکلیف پڑ سکتی ہے گھر کے بہت سارے بندے بھی بیل پہ ہیں ان کو ان کے ساتھ اکٹھا کر دیتے ہیں اس قوم کو کتنا بے وقوف ہم بنائیں گے مطلب اس قوم کو آپ بار بار وہی باتیں آئیں واپس اور سزا کاٹیں اپنی دو سال سے تو وہاں بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے دو سال کی تو اور سزا جو ہے یہاں کاٹنی پڑے گی اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اتنی طاقت دے کہ وہ واپس آئیں اور اپنی سزا کاٹیں مکمل کریں اور ابت مانی بھی گئی جہاں تک نواز شریف کے علاج کا تعلق ہے اس سے بلکل مطمئن تھے لی گرانوما جاوید لطیف نے سما سے گفتگو کی کہاں نیب حراست میں جو کچھ ہوا اسے تحفظات تھے میاں صاحب حکومت کے میڈیکل بورڈ کی سفارش پر یہاں سے آگ گئے آج حکومت کس مو سے ایسی باتیں کر رہی ہے جو علاج ہو رہا تھا اور جتنی کپیسٹری تھی وہ تو بلکل ٹھیک تھا اس سے ہم مطمئن تھے مگر نیب کی کسٹڈی میں جو کیا گیا اس سے ہم نہ صرف مطمئن تھے بلکہ ہم پریشان بھی تھے خوف زیادہ تھے کہ کہیں کوئی ظلم زیادتی جو ماضی میں ہوتی رہی ہے کوئی ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے پرینی کی جو تجویز تھی ان کے میڈیکل بورڈ کی تو اس کے بعد ہی گئے ہیں وہ اور آج کی سمو سے کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیکل رپورڈ جو تھی سیمیر رہنما سید خرشید شاہ کا سما کو خصوصی انٹرویو جیال رہنما نے موجودہ سیاسی صورتحال پر کھل کر بات کی کہا وزیراعظم نے اپنی بےوقوفیوں سے عوام ہی نہیں ریاستت کو بھی مشکل میں ڈال دیا پیپلز پارٹی چاہتی ہے پی ٹی آئی حکومت پاکسان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خرشید امر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب سیاسی منظرنامہ آپ کس طریقہ سید دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں انسٹینٹی ہے کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے اور پرائم میسٹر اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ ملک اور ریاست کے حق میں نہیں ہے اور نہیں ان کو پولٹیکل ذہن ہے عمران کو کہ وہ سیاسی طور پر دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں شایدی کتنا خطرہ لگتا ہے جب اتحادی ایک حکومت کے اپوزیشن سے ملکاتیں شروع کر دیتے ہیں یہ کیا سگنل ہوتا ہے اتحادی ہو یا اپوزیشن ہو ان کے ساتھ ڈالاک ہونا چاہیے آپ کو اس وقت اس لیے یہ عجیب لگ رہا ہے کہ پہلے دن سے یہ ڈالاک کا تصور اس حکومت کے اندر نہیں رہا ہے کیا یہ ملاقاتیں حکومت گرانے کے لیے ہو رہی ہیں سیاست میں نہ آخری دشمن ہوتا ہے نہ آخری دوست ہوتا ہے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں کبھی ناراضگی ہوتی ہے کبھی دوستی ہوتی ہے حالات پر منصر کرتا ہے اب حالات ایسے ہیں کہ ہم سب کو مل کے سب کو مل کے جو بھی پاکستان سے پیار کرتا ہے ریاست سے پیار کرتا ہے مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کیسے سیف کیا جائے پیپلز پارٹی نے پہلا دن سے یہ کہا تھا کہ ہم کانسٹوٹوشن کے اندر رہتے ہوئے اپنے اقتامات اٹھائیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کو اپنے ٹائم سے پہلے ہم جانے دیں اب بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹیریور پورا کرے مگر عمران کے لیڈرشپ میں نہیں کیونکہ اس نے اپنی بے وکوفیانہ حرکتوں کی وجہ سے جو پرابلم سٹیٹ کے لیے ریاست کے لیے پیدا کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کیسہ پہلے کبھی نہیں ہوا ادھم اعتماد اگر آتا ہے تو نمبر گیم پوری ہے ساری اگر اپوزیشن کٹھی ہو جاتی ہے تو کیا آئی سوقت بات سے چل رہی ہے ایک بات تو ہے کہ نمبر گیم پہلی بات تو میری ہے کہ نمبر گیم پوری ہوگی انشاءاللہ اور اگر نہیں بھی ہے تو ہم اپنا فرضہ تو ادا کر دیں کل یہ تو نہیں کہا جائے کہ عمران خان خوش نصیب ہے اور اس کو ایسی اپنی اپوزیشن ملی ہے کہتے ہیں کہ اپوزیشن نکام ہے اپوزیشن کمزور ہے یہ تاثر کی ہے یہی تاثر کی وجہ سے ہمیں بہار آنا پڑا ہے کہ یہ جو ہم نے سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے ایک حکومت کو موقع دیا پاکستان کے لیے پاکستان کی ریاست کے لیے کہ یہ کام کریں وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں کہ مہنگائی کی باتیں کرنے والے سن لیں یہ امریکہ اور یورپ سمیت پوری دنیا کا مسئلہ ہے صرف پاکستان کا نہیں مہنگائی کا جواز بنا کر عمران خان کو نا اہل کہنے والے بتائیں کیا امریکی صدر اور یورپی لیڈرز بھی نا اہل ہیں ملک میں ہوا اٹھائی ہوئی ہے کہ تحرکی انصاف نا لائے کے نا اہل ہے تو میں صرف یہ کہتا ہوں اس وقت انٹرنیشنلی ساری دنیا میں مہنگائی ہے ساری دنیا میں ہمارے سے دو تین گناہ زیادہ مہنگائی ہے اگر عمران خان کو کوئی نا اہل کہتا ہے تو کیا امریکہ کا صدر نا اہل ہے کیا یورپین کانٹریز کے جتنے وزیر اعظم ہے کیا وہ نا اہل ہیں میں تو آپوزیشن کے سب لیڈر سے کئی دفعہ بحث بھی ہوئی کہ بھئی مجھے بتاؤ کونسی غلطی ہے آپ وہ راستہ بتا دو ہم اس پر چل پڑیں گے ہم اپنے پرائیم ایسر کو سمجھا دیں گے کہ یہ مہنگائی اس طرح رکھ سکتی عمران خان کی اور تحرک انصاف کے پوری کوشش ہے کہ اس ملک کو ان چوروں سے نجات دلائے ایسا سسٹم آج ہے جو فول پروف ہو اور ہر ایک کو راستہ ملے تو میں اور ابھی بھی یہ سن رہا ہوں کہ اعتماد کریں بڑی خوشی سے کریں پتہ چل جائے گا ان کو کہ میدان میں کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ فیصل بابٹا نے تاہیات نا اہلی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن تو نا اہلی کی درخواست پر سماد کرنے کا مجاز ہی نہیں تھا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جھوٹے حلف نامے کی بنیاد پر نا اہل قرار دیا الیکشن کمیشن کو بار بار بتایا کہ وہ کوٹ آف لون نہیں ہے اس لیے اسے نا اہلی کی درخواست سننے کا اختیار نہیں یہ بھی بارہ بتایا کہ جان بوجھ کر کوئی بیان حلفی نہیں دیا اور اچھی خبر یہ ہے کہ کرونا کا زور ٹوٹنے لگا ہے چھے شہروں کے علاوہ ملک بھر میں پابندیاں نرم کر دی گئی ہیں اسلام آباد راولپنڈی اور لاہور میں شادی کی انڈور تقریبات بھی ہو سکیں گی اور ڈائننگ بھی کراچی حیدر آباد مزفر آباد اور گلگت میں پابندیاں البتہ برقرار رہیں گی اسلام آباد سے دیکھیں ارحم خان کے ریپورٹ وبا کے بادل چھٹنے لگے پابندیاں ہٹنے لگی کرونا کی دس فیصے سے کم شرع والے تمام شہروں میں انڈور ڈائننگ کے ساتھ ساتھ شادی بیعا کی انڈور تقریبات کی بھی اجازت مل گئی لیکن زیادہ سزادہ تین سو ویکسین شدہ افراد کی حد مقرر کرتی گئی کراچی، ہیدر آباد، گلگت، مزفر آباد، مردان اور پشاور میں انڈور شادیوں تمام تقریبات اور انڈور ڈائننگ پر پابندی برقرار رہے گی کاروباری سرگرمیوں کے لیے پورے ملک میں وقت کی پابندی ختم کر دی گئی دس فیصد سے کم شرع رکھنے والے تمام شہروں میں تعلیم ادارے بھی مکمل گنجائش کے ساتھ کھل سکیں گے تاہم زیادہ شرع والے شہروں میں بارہ سال سے کم عمر طلبہ کے لیے پچاس فیصد حاضری رکھی گئی ہے بارہ سال سے زیادہ عمر کے تمام طلبہ کی ویکسینیشن لازمی ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ ستر فیصد، ریلوے اسی فیصد مسافروں کے ساتھ چل سکے گی لیکن صرف ویکسین شدہ شہریوں کو ہی سفر کی اجازت ہوگی تمام نیجی اور سرکاری دفاتر سو فیصد ملازمین کے ساتھ کام کر سکیں گے بیومیسٹک ائر ٹرائول میں کھانا فراہم کرنے پر پابندی برقرار رہے گی دس فیصد سے کم شرع والے شہروں میں سینما، مزارات، پارکس اور جمز مکمل گنجائش کے ساتھ جبکہ زیادہ شرع والے شہروں میں پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ کھلے رہیں گے نئے ایسو پیس کا اطلاق سولہ سے اکیس فروری تک ہوگا سمارٹ لوگ جاؤن کی پالیسی برقرار رہے گی ارحم خان سما اسلام آباد وفاقی وزیر اطلاعات فباد چودری کہتے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بڑھا کماری تھی کہ سب سے زیادہ ویکسین منگوائی گئی لیکن سندھ حکومت نے ایک ڈالر کی ویکسین بھی نہیں منگوائی تقریبا ہم ڈھائی بلین ڈالر سے زیادہ کی جو ویکسین ہے وہ پاکستان میں لوگوں کو لگائی جا چکی ہے اور یہ بلکل مفت ہے میں آپ کو یہاں بھی یاد کرا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے یہ بڑھا کماری تھی کہ ہم ویکسین جو ہے وہ منگوائیں گے اور لگائیں گے لیکن اب تک جو ریکارڈ آج جو پیش کیا ہے ایک نامک افیس ڈوویین نے سندھ حکومت نے ایک ڈالر کی بھی ویکسین جو ہے وہ نہیں منگوائی اور ساری ویکسین جو ہے وہ وفاقی حکومت سے ہی جو ہے وہ سندھ میں گئی ہے اس کے باوجود کراچی میں جو ویکسین کا لگنے کی شرح ہے وہ متاثر کن نہیں ہے باقی شہروں کے مقابلے میں اور اسی وجہ سے کراچی میں زیادہ معاملہ بھی ہوتا ہے حکومت نے پیٹرل بم گرانے کا اشارہ دے دیا وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں کہ پیٹرل کی قیمت بڑھانے کی سوا کوئی چارہ نہیں ہے یوکرین اور روس تنازع کی وجہ سے آدمی مارکٹ میں دام بڑھ رہے ہیں حکومت کب تک بوجھ برداش کرے گی کہ آپ پیٹرل کی قیمت بڑھائیں گے یوکرین کے اور جو اس وقت یورپ میں اور جو ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے امریکہ میں اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پرائیس ہے آپ کی تیل کی وہ شوٹ اپ ہو گئی ہے اب اس میں ہم کتنی دیر روک سکتے ہیں ہمارے ہاں تو بلیونز اف روپیز ہمارے پاس تو ہے نہیں جو کہ ہم ارودانہ اس میں دے سکیں تو ظاہر ہے قیمتیں بڑھیں گی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت آٹھ سال کی بلند ترین سطح پچھانوے ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئی ہے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہوا ہے یکم جنوری سے اب تک خام تیل پندرہ ڈالر فی بیرل مہنگا ہو چکا ہے عالمی قیمتوں کا اثر پاکستان میں بھی پڑے گا ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان آج ہونے کا امکان ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی وزیر عابی وسائل مونس الہی نے کالا باغ ڈیم منصوبہ کابینہ کے سامنے رکھ دیا اسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ ہے عباس شبیر کیا رد عمل سامنے آیا دیگر عرقین کا دیگر کیا معاملات تھے جن پر بات ہوئی دیکھیں وفاقی وزیر مونس الہی نے کالا باغ ڈیم منصوبے کا معاملہ آج کابینٹ کے سامنے رکھا جس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر عام صاحب کالا باغ ڈیم کے معاملے پر کابینہ کمیٹی تشکیل دے دیں لیکن وفاقی وزیر جو اور حضرت انہوں نے مونس الہی کی تجویز کی یہ مخالفت کی اور یہ کہا کہ سندھ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس معاملے پر پہلے ہی مخالفت ہے بڑے سوفٹ انداز میں پرمیشن آف پاکستان نے مونس الہی کو کہا کہ مونس کالا باغ ڈیم پر کمیٹی بنانے کا بھی مناسب وقت نہیں ہے ساتھ ساتھ آج کی ادلاس میں جو وزیر عام صاحب سوشل میڈیا مہم چل رہی ہے اس پر بھی وزراء بول پڑے عمران خان کے خلاف غیر مناسب ٹرین پر بگیڈیر اجاز شاہ اس طرح وہ بولے جس طرح وہ عبیدہ ہو گئے تھے اور اس معاملے پر سوشل میڈیا دیکھ کر دکھ ہوا انہوں نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا کہ میں خود آئی بی کا صبرہ تھا کبھی منتخب وزیر عام صلاف ایسی مہم نہیں چلی وزیر عام اور فیملی پر ذاتی عملے کسی صورت بھی یہ تربیہ دیاستہ معاشرے کی اکاس نہیں ہے سوشل میڈیا پر جاری مہم پر تشویر کا اظہار کیا گیا وزیر عام نے بھی ایسے ٹرین پر اظہار نرازگی کی اور کہا کہ روک تھام کے لیے اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے یہ وفاقشہ بھی نیاج ہوا بہت شکریہ باس شبیر سندھ اسمبلی میں عرقین طالبات کو حراسہ کرنے اور شہریوں کے قتل کے خلاف قرارداد پیش کرنا چاہتے تھے اجازت نہ ملی تو پی ٹی آئی ارکان وزیر عالی ہاؤس پہنچ گئے رکاوٹیں ہٹا کر وزیر عالی ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا ساتھ سابری کی ریپورٹ سندھ کے جامعات میں طالبات کی خودکشی ہراسانی اور نواب شاہ میں شہریوں کے قتل کا معاملہ سندھ اسمبلی میں بھی زیرے بحث آیا لیکن پی ٹی آئی کو جب ان واقعات کے خلاف قرارداد پیش نہیں کرنے دی گئی تو وہ احتجاج ان رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے وزیر عالی ہاؤس پہنچ گئے اور مرکزی دروازے کے سامنے مظاہرہ کیا اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے سندھ میں ہونے والے واقعات کا ذمہ دار صوبائی حکومت کو قرار دیا ہم نے قرارداد پیش کی تھی جس پہ ناصر شاہ صاحب نے بھی سائن کیے تھے ہم چاہ رہے تھے اس پر ڈسکیشن ہو ان کے خلاف کارروائی ہو انہوں نے سپیکر کو ڈکٹیٹ کر کے نہیں ہونے دی خوف کا عالم ثابت کر رہا ہے کہ ان بچیوں کی عزتوں کے نلامی کے چھیٹے ان کے گردن پر ہیں تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی نے مختصر احتجاج کے اختدام پر وزیر علیہ ہاؤس کے دروازے پر کھلا خط بھی لگا دیا جس میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا متعلبہ کیا گیا کیمرمن شاہد بلوج کے ساتھ ساتھ سابری سامان کراچی وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سامان ڈاورٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہیڈلائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے سامان موسیقی